کہ ندیل وڑائی صاحب دوسری طرف اگر ہم سوبوں میں الیکشن کی بات کریں تو وہ معاملہ ابھی تک جو ہے وہ کھٹائی میں پڑھا ہوا ہے عدالت بھی کہہ رہی ہے کہ جناب آپ الیکشن کمیشن خود ہی انتخابات کی تاریخ دے دیں دیکھیں سوبوں کے الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے سوبوں کے الیکشن الیکشن کمیشن آئیسولیشن میں رہ کے نہیں کرا سکتا جب تک وفاق کی جانب سے فنڈز نہیں دیے جاتے یعنی کہاں پہ 47 بلین اس کی جو ایسٹی میٹ تھا اور کہاں یہ 70 عرب کے قریب پہنچ گیا ہے تو اس وقت تو پیسے ہی نہیں ہیں حکومت کہہ رہی ہے جی ہمارے پاس تو اس وقت پیسے ہی نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو یہ جو 331 حلقوں والی الیکشن ہے یہ بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے اگرچہ اس میں شیڈول جاری کر دیا گیا ہے لیکن ابھی 20 عرب روپیہ حکومت نے الیکشن کمیشن کو دینا ہے تو یہ الیکشن ہونے ہیں تو یہ جو الیکشن کا شیڈول انہوں نے جاری کر دیا ہے اگرچہ یہ نومینیشن اور یہ تمام مرحلے جو ہیں یہ آن پہنچے ہیں لیکن اس کے بارے میں ابھی بھی انسرٹینٹی موجود ہے جہاں تک معاملہ ہے کہ سوموں کے الیکشن کا تو حکومتی ذرائع یہ بتاتے ہیں جو حکومت کے لیگل مائنڈ ہیں وہ جنرل الیکشن ایک ہی وقت میں کرانے کا پلین بنایا جارہا ہے اور اس میں سوموں کے الگ اس میں بہت سی ایسی گراؤنڈز انہوں نے تیار کر لی ہیں ایلٹیمیٹلی یہ معاملہ جانا ہے عدالت میں عمران حان بار بار جو یہ کہہ رہے ہیں نا عدالتوں کو بھی کہہ رہے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ معاملات اب عدالتوں میں جانے ہیں دیکھیں گورنرز نے تاریخیں نہیں دی گورنرز نے تو صاف ایک قسم کا انکار کر دی یا تاریخیں نہیں دی انہوں نے تاریخ دینی تھی الیکشن کمیشن کو ایک یہ بہانہ کہہ لیں یا ایک جواز مل گیا ہے کہ جی گورنر نے تاریخ دینی تھی ہم کیا کریں اب الیکشن کمیشن اجلاس بلائے گا ملک کی لائنڈ ارڈر کی سیچویشن جو ہے میری الیکشن کمیشن کے عالی ذرائع سے بات ہو رہی تھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کے پی کی اس وقت صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے ایسی صورتحال میں ہر پولنگ سٹیشن پہ سٹیٹک ڈیپلائیمنٹ فوج کی ہوگی تو الیکشن ہو سکتے ہیں اور اس وقت کی صورتحال میں کیسے سٹیٹک ڈیپلائیمنٹ ہو سکتی ہے تو دوسرا جو معاملہ ہے وہ معاشی معاملہ ہے تو ایسے میں یہ الیکشن ہم جو کہا کرتے تھے نا اب سے چند ہفتے پہلے تک کہ عام انتخابات اکتوبر سے پہلے نہیں ہوں گے اب عام انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہوئے نظر بھی نہیں آرے اور اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں آئین کے آرٹیکل جو متعلقہ امرجنسی سے متعلق دو سو بتیس چھے اس کے حوالے سے اب یہ جواز بنانے کی اس پہ بھی بات ہو رہی ہے یہاں شہر اقتدار میں اس پہ سر جوڑ کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں جی کہ وہ معاشی امرجنسی لگنے کے بعد جو ایک سال تک آگے اسمبلی کو لے جانے کے حوالے سے تو یہ نگران سیٹ اپ آگے جائے گا یہ طویل چلے گا اور یہ انتخابات ایک ہی ساتھ ہوں گے لیکن اب یہ اکتوبر میں ہونا بھی ان کا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے آپ کے خیال میں حکومت جو ہے یہ آئی ایم ایف کے آگے اس نے ویسی گھٹنے ٹیک نہیں ہے یہ الیکشن میں اگر جانا ہوتا پنجاب کے اور خیبر پکتونہ کے تو حکومت یہ کبھی بھی رسک نہ لیتی خدا نہ خاصتہ چاہر سے ملک کو نقصان ہو جاتا آپ کہہ رہے کہ انتخابات جو ہیں وہ اکتوبر سے ہی آگے ہوتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں حکومت کی تو پہلی خواہش ہے اور اس بات کا اندیا بھی دے چکے ہیں کہ مزید مقررہ مدد سے بھی آگے ایکسٹینڈ ہو سکتی ہے یہ جو نگران سیٹ اپ ہے